موسیقی 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 میں نے دنیا کی تاریخ پڑھی ہے میں نے پھر بڑی تفصیل کے اندر اپنی تاریخ پڑھی ہے پھر اپنے اسلام کی پھر سب سے جس کا جس کا میرے اوپر سب سے زیادہ آثر پڑا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بڑی تفصیل میں پڑھی ہے تو میں جب یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں وہ اس لیے کہ یہ ایک دنیا کی تاریخ میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا اس سے بڑا کبھی انقلاب نہیں آیا اور ہمارے نبی واحد پیغمبر تھے جن کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہیں ساری دنیا کی جو تاریخ ہے اس پہ وہ فنومنہ ہیں جب وہ آئے اور وہ جب گئے دنیا سے اور وہ پھر کیسے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی دو سوپر پاورز تھی اس وقت کی کیسے وہ جن کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی چاند سالوں کے اندر دنیا کی محمد کرنی شروع کر دی یہ تاریخ کا حصہ ہے آپ سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اس کو سمجھیں ہم صرف جمعہ کے خطبے پہ جا کے سن کے آ جاتے ہیں باہر ہماری زندگی میں دین کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اس لئے ہمارے حالات برے ہیں جب تک وہ جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے قرآن میں کہ ان کی زندگی سے سیکھو اللہ کو تو آپ وہ تو بے نیاز ہے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں پوچھا سکتے آپ اللہ کو وہ آپ کی بہتری کے لئے ہے قرآن شریف ہماری بہتری کے لئے اللہ نے بھیجا ہے اگر آپ اس کے پر چلتے ہیں تو آپ کی بہتری ہے اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں ان کی شریعہ پہ چلتے ہیں تو آپ ایک چھوٹا آدمی ایک بڑا آدمی بن جاتا ہے تو وہ جو قرآن میں جو نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جو نعمتیں بکشی وہ آپ پانچ وقت مانگتے ہیں اس سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے اپنے حبیب کو بکشی تو ان کے راستے پہ بتا رہے ہیں آپ ہر روز نماز میں ان کا راستہ مانگتے ہیں تو جب علی امیر نے یہ بات کی کہ ہمیں خدار قوم بننا چاہئے یہ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے جب آپ اللہ کے سواق کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں ایک چھوٹا سا انسان غیرت بند ہو جاتا ہے پیسے والے آدمی جو کسی کے سامنے جھکتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے ایک مزدور بھی جب غیرت بند ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور پھر جب یہ جو جو انقلاب آیا تھا اتنا بڑا جو یہ مدینہ کا انقلاب آیا تھا اس کی دو چیزیں تھی اس کی بنیاد دو جگہ پہ رکھی گئی تھی ایک تو انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا ایک سسٹم دیا ایک ایک عدل اور انصاف کا نظام لیا انصاف انسان کو آزاد کر دیتا ہے جو جس معاشرے میں جو حضرت علی کا کول ہے نا ظلم کا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا نائنصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ جو پاکستان میں ہیں بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں قانون کے اوپر ہیں قانون قانون کی بالا دستی قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے تو وہ جب تک وہ یہ بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا کہ ہمیں ایناروں دے تو اور باقی ضریبوں کو پکڑو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں انصاف قائم کیا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی اور تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جہاں در قانون نہیں تھا جہاں در انصاف نہیں تھا جہاں در طاقتوار کے لیے کرو اور کمزور کے لیے دوسرا اور دوسری چیز تھی انہوں نے انسانوں کے کیریکٹر کو اٹھایا کیریکٹر بلڈنگ کی نیشن کی سادق اور امین سچا اور اماندار وہ کیریکٹر سے وہ لوگ اٹھے کبھی بھی جھوٹے اور جھوٹے لوگ لوگ بڑے قوم نہیں بنا سکتے سچے لوگ دلیر لوگ جو اللہ میں جو لا الہ الا میں ماننے والے لوگ غیرت بند ہوگا وہ صرف بڑی قوم بنتا ہے اور وہ ثابت ہے مدینہ کی ریاست میں وہ ثابت ہوا ہے کہ دیکھتے دیکھتے چاہتے یعنی جنگ بدر کے بار گیارہ سال بعد تو ایک سوپر پاور گری اور تیرہ سال کے بعد دوسری گری ان کے سامنے تاریخ کا حصہ ہی ہے تو میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کو ہم ایک بڑی قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنا کیریکٹر ٹھیک نہ کریں ہم بھی صادق اور امین نہ بنیں سچے اور امانتدار نہ بنیں انصاف کرنے والے نہ بنیں کبھی قوم بڑی نہیں بن سکتی جو مسلمان جب پھیلے تھے ساری دنیا میں تو لوگ ان کے کیریکٹر سے متاثر تھے انڈونیزیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی وہ ان کے تاجروں کی کیریکٹر سے لوگ مسلمان ہو گئے اس لیے ہم بھی پاکستانی اور میں کیونکہ ہماری اکثریت نوجوانوں کی ہے میں مسلسل اپنے نوجوانوں کو اس چیز سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے اس اس ملک کو کسی چیز کی کم ہی نہیں دی ہمیں وہ یہ خطہ وہ ہے جس میں سب کچھ دے دیا اس نے لیکن ایک ہمیں کیریکٹر چاہیے ایک عظیم قوم بننے کے لیے سچے لوگ سچائی یہ جو علی امین بات کر رہا تھا کرپشن کی جو بھی ہاتھ پھلاتا ہے کسی کے سامنے پیسے مانگتا ہے کسی سے اس کی دنیا عزت نہیں کرتی جب کسی کو رشوت دیتا ہے تو اس کی غیرت جاتی ہے جو رشوت لیتا ہے اس کی غیرت جاتی ہے میں جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے آپ حیران ہوں گے وہاں اس طرح اخبار پڑا ہوتا ہے لوگ پیسے ڈالتے ہیں اخبار کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا کبھی وہاں سوچتے بھی نہیں کوئی دھانلی ہوگی الیکشن میں ہمارے یہاں پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ہو رہا ہوتا ہے پھر لڑائییں ہو رہے ہوتی ہیں وہاں تو آتا ہے سیدھا ووٹ ڈال کے چلا گیا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کوئی کہتا نہیں دھانلی ہوئی کہیں دیکھ لیں یورپ میں الیکشن ہوتا ہے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے دھانلی کا ہماری الیکشن سے پہلے ہماری گھنٹوں میٹنگ یہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ ووٹر کو کیسے نکالنا ہے دھانلی کیسے روکنی ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر 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 اربو اربو روپے کی پروپیٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک رسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے آیا اور وہاں سے تقریریں کر رہی ہیں بیٹھ کے اس لیے جو جب تک اگر ہم نے بڑی قوم بننا ہے عظیم قوم بننا ہے وہ جو ہمیں بننا تھا جو یہ بہت بڑا پاکستان کا کونسپ تھا تو میں صرف آپ کو شروع میں یہ بتا دوں کہ ایک تو سسٹم کے اندر ہم جو ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی بالا دستی کی سارے مافیاز کے خلاف یہ اس پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور دوسری قوم نے اپنی آپ کو چینج کرنا ہے اللہ کی قرآن میں آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی اپنا کریکٹر نہیں بدلتا اب جی یہ جو بڑا ضروری ہے آپ کے لئے سمجھنا ہماری عبادی جب پاکستان بنا تھا اور آپ ہماری عبادی جب پاکستان بنا تھا تو چار کروڑ سے بھی کم تھی آج پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ پہ پہنچ گئی ہے اور جس ریٹ پہ آپ بڑھے ہی ہیں تو ہمیں جو اتنی زرخیز زمین کے باوجود ہم نے پچھلے سال چالیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے چالیس لاکھ ٹن اس باری ہم نے سب سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گندم اس باری ہماری پیداوار ہوئی اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی کیونکہ ہماری عبادی اتنی تیزی سے بڑھ گئی ہے ہم وہ چیزیں دالے امپورٹ کرتے ہیں سارا جو ہمارا گھی ہے تقریباً اسی ستر اسی فیصد وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہم یہاں بھی مہنگائی آگئی اس لیے ہمارے پاس آج جہاں ہم کھڑے ہوں جس طرح عبادی بڑھی ہے اس کو تو ایک تو چیز یہ کہ ہم نے اپنی بنیادی ترین پرائمری ایڈوکیشن کے پر زور لگانا ہے جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آپ دو چیزوں سے عبادی کی سپیڈ نیچے آتی ہے ایک بنیادی تعلیم دے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اور دوسرا جو بنیادی ہیلتھ کیر ہے جو نیچے جو پرائمری ہیلتھ کیر جیسے کہتے ہیں اس کو ٹھیک کریں تو وہ تو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی سے ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کیسے اپنی بڑی بڑھتی ہوئی عبادی کو ہم نے کیسے اناج دینا ہے ہم نے کیسے اپنے لوگوں کا پیٹ پالنا ہے اور ہم نے کیسے اگر اسی طرح عبادی بڑھتی رہی اور اتنی پیداوار ہماری رہی تو آگے جا کے یہاں تو بہت بھوک ہوگی پاکستان میں کیونکہ باہر اگر اس طرح باہر بھی جو قیمتیں بڑی ہیں یہ بیس سال کے بعد کبھی اتنی تیزی سے انفلیشن یعنی قیمتیں نہیں بڑی کموڈیٹیز کی کھانے پینے کی چیزوں میں جو اس ایک سال کے اندر بڑی ہے تو اس لیے ہم متعصد اگر ہم خود اپنی ساری اس ملک میں اناج اگا سکیں تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا اگر دنیا ہمیں قیمتیں اوپر جائیں لیکن اگر ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو ہمیں فرق پڑے گا اور پڑھ رہا ہے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو آج جس کے لیے میں خاص طور پر آیا ہوں گوملزام ڈیم کا آج ہم یہ جو تقریباً دو لاکھ اکر زمین مزید اب اس سے کاشت ہوگی یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمیں آپ سارے پاکستان کو دیکھا اور جو چیزیں جگہیں بتائی وہ جگہیں جدر ابھی تک کوئی فصل نہیں اگرہی تھی کیونکہ پانی نہیں تھا تو ہمیں آپ جو اپنی اکل استعمال کر کے فیصلہ کرنا اتنا ہمارے پاس پانی ہے انڈس کے در اتنا پانی ہے یہ جو سارے پانچ دریاء ہیں یہ سلمان سے جو نیچے آتے ہیں پہاڑوں سے ان میں سے کتنا پانی آتا ہے اس پانی کو ہم نے سٹور کیسے کرنا ہے سب سے زیادہ پاکستان کی یہ یعنی پچاس سال کے بعد پہلی دفعہ ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں اور انشاءاللہ دس سالوں میں ہم نے دس ڈیمز کا پورا پروگرام بنایا ہوئے بننے کا تو ہمارا بھی چودہ تقریباً چودہ ایم ای ایف پانی سٹور کر سکتے ہیں اس کو ہماری کوشش ہے پچیس پہ لے کے جائیں اور اس کو ڈبل کر دیں تو یہ ہمیں سب سے پہلے تو پانی کتنا ہے اس کو ہم نے بچانا کتنا ہے اس کو کیلکولیٹ کریں پھر جو پانی بچے اس کا بہتر استعمال کیسے کرنا ہے ابھی ہم استعمال بھی ٹھیک نہیں کرتے تاکہ ہم اپنی زمین سے زیادہ پیداوار لیں تو یہ چیلنجز ہیں اور پھر ریسرچ دیکھیں جب تک ہم ریسرچ نہیں کریں گا اور ہماری بڑی زبردست ریسرچ ہوتی تھی ہم جب بڑے ہو رہے تھے فیصل آباد یونیورسٹی کی بڑی ریپوٹیشن تھی ساری جگہ بڑی لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس کی اس کے بعد ساری ہماری ریسرچ چیز چلے گئے اب یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کی پیداوار ہمارے سے زیادہ ہے ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ امریکہ اور یہ یورپ کی ہم تو بات کر رہے ہیں اپنے اپنے ہمسائی کی جو ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا اس کی ہمارے سے زیادہ پیداوار ہے کیونکہ وہاں بھی ریسرچ زیادہ ہے تو اس لیے سیڈ ڈیولپمنٹ اس کی ریسرچ کرنا پانی کا بہتر استعمال کیسے کرنا اپنی پیداوار کو بڑھانا نئی ٹکنالوجیز کا کیسے استعمال کرنا اب اس طرف ہم نے جانا ہے اور پھر ہمارے ہی جو سارے علاقے پڑے ہیں جتنا قبائلی علاقے کی بات کی ابھی جمشید نے یہ سارا وزیرستان پڑھا ہے ہمارا یہ بہت بڑے علاقے پڑھیں ادھر ہی اب ان علاقوں کا بہترین استعمال کیسے کرنا ہے ایک چیز تو پاکستان میں شروع ہوگی مثلا زیتون پورا زیتون کا انشاءاللہ انشاءاللہ انقلاب آ رہا ہے ساری جگہ ہوں پختونخواہ میں خاص طور پر اور یہ سارے قبائلی علاقے میں یہ بلوچستان تک ہم زیتون اگا سکتے ہیں اور زیتون ایک کیش کروپ ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بڑا فائدہ ہوگا بڑی مہنگی بکتی ہے زیتون کا تیل لیکن یہ دنیا میں ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان میں ہم نے ریسرچ کی ہے کہ بہترین علاقے ہیں پاکستان میں اور بہت زیادہ علاقے ہیں زیتون کے پھر اور بڑے کیش کروپس ہیں مثلا ایوکارڈو ہے اب ایوکارڈو ساری سبزیوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے سب سے زیادہ ویٹیمنز ہیں اس میں ہمارا ملک بہترین ملک ہے ایوکارڈو اگانے پہ میں نے اپنے گھر میں اگائے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو دکان میں پتا چلا ہے ایک ایوکارڈو سات سو روپے کا بگتا ہے تو یہاں ہمارے تو اتنا ہی جگہ ہے اگانے کی کہنے کا مقصد یہ ہے انسان کو اپنا ذہن لگانا پڑتا ہے اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے آگے کا سوچنا پڑتا ہے اگلی الیکشن کا نہیں اپنی اگلی نسلوں کا سوچنا پڑتا ہے اور انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے پورا کہ جس طرف اب ہم نکل گئے ہیں پہلی دفعہ میرے خیال میں سکسٹیز کے اندر ایوب خان کے دور میں اگریکلچر کے اوپر کام ہوا تھا انشاءاللہ اب ہمارے دور میں جو کام شروع ہوا ہے آپ دیکھیں گے ہر سال اب ہم اس سے انکرمنٹ انکریز کرتے جائیں گے ہم نے جو پلاننگ اب پوری کی ہے کہ ہم نے کون کونسی نہیں اب دیکھیں اب دنیا کے اندر پام آئل ہے جس کے اوپر جو جسے اصل ہمارا جو ککنگ آئل ہے جو جو گھیب ہے وہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے ستر فیصد اس کی دگنی ہوگی ہے قیمت دنیا میں ہم یہ سارا کچھ پام آئل سیٹ خود اگا سکتے ہیں ہم سویا بین اگا سکتے ہیں یعنی ہم سارا کچھ پاکستان میں اگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ جو اب سے ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی مسئلے آئیں پاکستان میں ساری چیزیں جو بنادی ضروری آتا ہے ہماری دالیں مثلا عام آدمی دال کھاتا ہے یہ بھی دن آنا تھا سوچیں کہ ستر فیصد دال ہم باہر امپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے پاکستان میں ہوگانی ہیں ہماری ساری پلاننگ اب اس طرف ہے کہ پانی کا سب سے پانی کو سٹور کرنا اس کا بہتری استعمال کرنا وہ علاقوں کو نیچے لے کے آنا کاشت میں جو اس وقت بنجر پڑے ہوئے ہیں جس طرح یہ دیکھتے دیکھتے ڈی آئی خان کا یہ جو دو لاکھ ایکر اب یہ کاشت ہوگی اور یہ ایسی زمین ہے کہ سب سے زیادہ پیداوار دے گی کیونکہ اس میں یہ بلکل ورجنٹ ایریٹری ہے اس میں سب کچھ یعنی زمین میں بہت جان ہے اس وقت جن زمینوں پر زیادہ کاشت کرتے رہتے ہیں ان کی پیداوار کم ہوتی جاتی ہے یہ تو بلکل ورجنٹ یعنی یہ ہر چیز میں کپاس میں انشاءاللہ سب چیز میں یہ سب سے زیادہ پیداواریاں مل گئے پھر چولستان میں علاقے ہیں وہاں اگر ہم پانی کا صحیح استعمال کر لیں ایسی ایسے ملک ہیں جنہوں نے اب اور چین نے ہمیں جب میں جب چائنا گیا تو انہوں نے کہ انہوں نے ریگستان کے اندر انہوں نے فصلیں اگا دی ہیں نئی ٹیکنیکس آگئی ہیں تو ہم نے اب استعمال کرنے اپنے وہ علاقے جو ابھی تک اپنے کاشت پہ نہیں تھے انشاءاللہ ان کے اوپر پورا اب زور لگائیں گے اور ان کو کاشت کے نیچے لگائیں گے نہیں نہیں جس طرح میں نے کہا ایووکاڈو ہے سویا بین ہے نئے فروٹس ہیں یہ سارے ہم فیصلہ کریں گے کس زور میں کونسی چیز کا سب سے بہتر فائدہ ہوتا ہے کیش کروپس کونسی ہیں تو انشاءاللہ اس کے پر اب نکلے ہوئے ہیں اور یہ جو آج انشیٹیو ہے کہ یہاں اگریکلچر یونیورسٹی کا یہ بہت ضروری تھا یہاں کیونکہ ڈی آئی خان کے اندر اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا اگر یہاں ریسرچ ہو ادھر میانوالی میں جو میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے اس کے اندر بھی ہم ایک باہر سے جو دنیا کا ٹاپ اگریکلچر کی انڈسٹری ہے ہولنڈ کی اس سے ہم نے کولابریشن کی ہے ادھر ہم بنا رہے ہیں اگریکلچر ریسرچ کے لیے تاکہ ہم آپ کو اس سارے علاقے کو ہم بتائیں کہ بہتری لیٹس پریکٹسز کیا ہے اور لیٹس ٹیکنالوجی کیا ہے اور پھر چائنہ کے ساتھ ہماری اگریمنٹ ہوئی ہوئی ہے سی پیک کے اندر کہ ہم نے ان سے بھی جو ان کی ٹیکنیکس ہیں جو لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں چائنہ میں مثلا دودھ ہے گائے ہمارے سے کچھ تین چار گناہ زیادہ دودھ دیتی ہے گائے وہاں تو ہمارا اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں ہمارے اتنے زیادہ گائے بہن سے ہیں لیکن دودھ بہت کام ہے ملک کے لیے کافی دودھ نہیں اور جو دودھ ہے وہ بدقسمتی سے زیادہ تر اس میں ملاوٹ ہوتی ہے اور وہ ہمارے بچوں کے لیے برا ہے تو دودھ کے اوپر پورا زور لگائیں گے کہ کیسے ہم اپنی جو بریڈ ہے جو نسلیں ان کو بہتر کر سکتے آخر میں میں صرف کیونکہ آج ڈی آئی خانہ آیا ہوں میں یہ ضرور اناؤنس کروں گا کہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارا ساؤت وزیرستان میں مسود اور اور ہمارے جو دو بڑے قبیلے ہیں مسود اور وزیر قبیلے وہ ڈسٹرکٹ جا رہے ہیں کہ دو ڈسٹرکٹس بن جائیں اس علاقے کی مختلف ڈسٹرکٹس بنائیں گے لیکن میں یہ ساتھ یہ میں ساتھ کہا چلوں کہ ان کے تھوڑے سے مسئلیں زمین کے اور وہ میں نے ان کو کہا ہوا ہے محمود خان کو کہ ان کے اندر ڈسپیوٹ ہے زمین کی تو پہلے وہ ہم حل کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ دونوں کو ہم ڈسٹرکٹس بنائیں گے اس سے مقصد اس کا یہ ہے کہ زیادہ بہتر ایڈمسٹریشن بہتر ہو سکے جتنے آپ چھوٹا ایڈمسٹریٹیو بلوک بنائیں گے اتنی بہتر سروس دے سکتے ہیں لوگوں کو بڑے بڑے علاقوں میں جب ہو جاتے ہیں اور بڑے لوگوں کو دور جانا پڑتا تکلیف ہوتی ہے تو صرف اس لیے انشاءاللہ یہ میں آج اناؤنس کر رہا ہوں اور قبائلی علاقے کا میں خاص طور پر جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کے اوپر ہم نے خاص زور لگانا ہے وہاں کے لوگوں کی ہم نے سٹینڈر آف لیونگ ان کی زندگی بہتر ان کو کیسے ہم کر سکتے ہیں آج کسانوں کے مجھے یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ آج کسانوں کے پاس گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس نہیں گیا کیونکہ پہلی دفعہ ہم نے قیمت دی ہے یہ بڑا جو شگر مافیا تھا وہ پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو جو شگر ملتی جو ریٹ بھی تھی اس سے بھی کم پیسہ ملتا تھا کیونکہ ہم نے قانون سے زور لگا کے پیسہ دلوایا ہے کسانوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی فصلوں پہ لگایا تو ہر چیز میں ریکارڈ ہو رہا ہے یعنی ہمیں گندوں میں ریکارڈ ہوا ہمارے اس میں چھلی کیا میز رائس کا سب سے ریکارڈ اور انشاءاللہ بڑی دیر کے بعد کارٹن کروپ ہماری جو بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ بڑی زبردستہ رہی ہے اللہ موسم کو ٹھیک رکھے تو یہ بھی پاکستان کو بڑا اور کسانوں کے پاس کبھی اتنی قیمت نہیں ملی ہوگی اس کی اور پھر جو پیسہ جائے گا پھر اور زیادہ خوشحالی انشاءاللہ ہمارے دیہاتوں میں آئے گی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ